بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی جانے کا خیال کیوں پیدا ہوا جتنے بھی ممالک میں میرے اسفار ہوتے ہیں وہ تو مجھے میں انوائٹیڈ ہوتا ہوں یعنی بیانات کے حوالے سے لوگ بلاتے ہیں یہ واحد سفر تھا جس میں میں انوائٹیڈ نہیں تھا میں خود اپنے شوق سے گیا ہوں اور جانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت مفتی ابو لبابا صاحب استاذ محترم ان کے ترکی میں کئی اسفار ہو چکے ہیں اور وہ وہاں سے ووٹس ایپ کے ذریعے ویڈیوز بھیجتے رہتے تھے جس سے ہمیں ایک آگاہی ہوئی اوینیس ہوئی الحمدللہ کہ ترکی میں دوبارہ الحمدللہ ایک اسلامی حکومت بننے کی طرف جا رہا ہے اور دینی بہاریں آ رہی ہیں اس میں اور پھر ترکی نے شامی مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور خود اس کی ڈاکومنٹری بناوں اور لوگوں کو آگاہ کروں کہ ہماری کیسی خلافت تھی اور مسلمانوں کا ماضی کتنا شاندار تھا کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یعنی ایک احساس کم تری کا شکار ہے تو کیونکہ چھ سات سو سال ہماری خلافت رہی ہے وہاں پہ تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو نئی جنریشن کو جو ہے بتاؤں کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا ایک تو بنیادی مقصد یہ تھا اور حضرت مفتی علبابہ صاحب کے پاس جانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو ترکی کے میں ان کے بتیس سفر ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کی معلومات سے فائدہ اٹھا کہ وہ معلومات میں عوام کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ وہ تو ویڈیوز بناتے نہیں ہیں نہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آواز آپ کی ہوگی ڈاکومنٹری میں بناوں گا تو یہ بنیادی ہمارا مقصد تھا موسیقی